سری جائند و صاحب جی دوارہ بہت سندر بچار سرون کر رہے تھے بھکتی پر واسطوں میں بھکتی ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی چاہے جتنا غلط کرم کیا ہو تن من سے بھکتی میں لگ جاتا ہے تو اس کی نئیاں پار ہو جاتی ہیں بہت ایسے اتحاس میں ادھاران ہیں تو بھکتی میں وہ سکتی ہے جو بگڑا من سدھر جاتا ہے گلت سبحاؤ سدھر جاتا ہے گلت کرم سدھر جاتے ہیں جب آدمی بھکتی بھاؤ گروہ سنتوں یا جو جیسے مانتے ہیں دیوی دیوٹا بھگوان جب وہ لوگ بھی بھکتی میں لگ جاتے ہیں تو بہت سے ایسے کرمہ ہوتے ہیں جس کو چھوڑ دیتے ہیں چاہے ہانمان جی کی بھکتی کریں چاہے کالی جی کی بھکتی کریں چاہے بھگوان رام کی بھکتی کریں سائن کی بھکتی کریں سدھر گروہ کبیر صاحب کی بھکتی کریں جس میں لگ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب ہم گروہ کی سرن میں ہیں بھگوان کی سرن میں ہیں ہم پوجاری ہیں ہم بھکت ہیں ہم سیوک ہیں ہم بھکتی مارگ میں چل رہے ہیں یہ سوچ کر کے بہت سارے ایسے کرم ہوتے ہیں جو نندنیاں ہوتے ہیں جو گلت ہوتے ہیں جو آدھر سے خراب کرنے والے ہوتے ہیں کرم سنسکار بگاڑنے والے ہوتے ہیں اس سارے کرم کو تیاغ کر کے شدگون صدچار دیابھاؤ اتیادی کو دھارن کر واسطوں میں منوستہ میں آ جاتے ہیں یہی گون تو منوستہ ہے پہلے جو کرم کرتے تھے کام کروڈ لوگ مو یہ تو سب ہی پرانیوں میں دیکھے جاتے ہیں لیکن جب اس سے اوپر اٹھ کر کے آدمی کسی کی سرن میں لگ جاتا ہے اور بھکتی بھاؤ سے وینے بھاؤ سے ایک کرم کو چھوڑتے ہیں اور اپنا اچھے کرم کرنے کے لیے سنسکار بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں منوستہ اس لئے کہا گیا ہے کہ بڑے بھاگ منوستن پاوا کھانے پینے بھوگنے لڑنے میں تو سب پروین ہیں دیکھے جانوار میں کتنے آپاس میں لڑتے ہیں بھوگتے ہیں اور سب ہی وہاں کرم ہوتے ہیں اس سے ڈھنگ سے جو مانوستہ پرانی میں ہوتے ہیں لیکن وہاں گیان کی چرچہ بھکتی کی چرچہ صدہ چار کی چرچہ باٹ کے کھانے کی چرچہ سیوے کی چرچہ نہ وہاں چرچہ ہے نہ یہ سب وہاں کرم ہے یہ سب کرم منوشی میں ہے جو منوشی کرتا ہے وہی منوشی ہے اور جو نہیں کرتا ہے وہ دو پیر کے جانوار ہے بینہ پونچ کے جانوار ہے بینہ سنگ کے جانوار ہے اور جو اچھے کرم کرتے ہیں صدہ چار کرتے ہیں وہاں ہے منوشی ہے اور وہاں اس بھاو سے پار ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ بڑے بھاو مانو تن پاوا کھانے کے لئے بھوگنے کے لئے نہیں روپ رنگ میں بھی کوئی خاص نہیں دیکھیں تیتلیاں اڑتی ہیں کتنے پیاری لگتی کتنے رنگ برنگ ہے دم مست دھولا دھولا ساپ سدھرا لگتا پھولوں کی رس لیتی ہے پراغ لیتی ہے اور دم اکاس میں اڑتی رہتی ہے اس کے ساتھ میں بچے کتنے تالی پیٹ کے لگتے ہیں کہ بچے بھی اڑھنے لگ جائیں گے کتنی خوشی ہیں اس کو آتی ہے بچے کو خوشی بچے ہی نہیں ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھتے ہیں تو اندت ہو جاتے ہیں کہیں چڑھ رہے ہیں کتنی دیکھ لیے تو روک جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس کے رنگ کو دیکھنے کے لیے تو اس لیے وہ بھی سیستہ نہیں وہاں ہیران آئے کتنے اس کے شریروں پر داغ ہوتے ہیں سپھید نلے دیکھ کر کے آدمی تالی پیٹ نہیں لگ جاتا ہے خوشیوں سے اچھر پڑتے ہیں تو دیکھنے میں ایک سے ایسی جانوار جو بڑے موہک کے بڑے سندر ہے تو منوش وہ ایسے نہیں ہیں جو بڑے بھاگے سے یہ مل گیا ہے اس لیے اس کے بڑے بھاگے کہا گیا ایسی بات نہیں بڑے بھاگے اس لیے کہا گیا ہے کہ منوش دھمی آ کر کے اپنے کرما کو صدھار سکتے ہیں اپنے بندھن کو کاٹ سکتے ہیں اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اور یہ بھاو سے پار ہو سکتے ہیں اس لیے اس کو بڑے بھاگے کہا گیا ہے سنگ ہوتا ہے آتما پرمات کی چرچہ ہوتی ہے میں کون ہوں جگت کیا ہے اس کی بارے میں چرچہ ہوتی ہے بندھن موکش کی بارے میں چرچہ ہوتی ہے اور آدمی بندھن کو چھوڑتا ہے اور مکتی کی بھوگنے اور روپ رنگ میں کوئی بڑے نہیں ہے مچھلیاں کتنی مچھلیاں ہیں رنگ برائیں کے ایک سے ایک مچھلیاں ہوتی ہیں سمدر میں بڑے بڑے سروروں میں کئی جگہ لوگ پال کے رکھتے ہیں دکھانے کے لیے بڑے بڑے سنسطھاؤں میں پار میں اس کے ساتھ لوگ کتنے کھیلتے ہیں اب کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں پہنچ بڑی بڑی کہتے ہیں ہاتھی سے بھی دس گنا بڑی ہاتھی کتنے بڑے بڑا ہوتا ہے مست جنگل میں گھومتا ہے نہ اس کو ہنسا کرنا ہے نہ کچھ نہ ہی مست ہو کر مست چال میں کیوں نہیں کہا گیا کہ وہاں بھجن کا کام نہیں ہو سکتا ہے یہ منوش دہ میں ہو سکتا ہے لیکن ایسے اب آگا ہے منوش اتنا سندر جو مانو تن ملا ہے اس کو بھی پہچانتا نہیں ہے بس کھانے پینے بھوگنے کو ہی اپنا لکھ سمجھ لیتا ہے اور آج ایک دوسرے کو دبانے میں ایک دوسرے کو لٹنے میں ایک دوسرے کو کٹنے میں ایک دوسرے کو مارنے میں ایک دوسرے کو نیچے کھچنے میں لگا ہوا ہے جو سکتی ملی ہوئی ہے جو آدمی کو اتنا اچھا ایک مستش کے ملا ہوا ہے جو سوچنے سمجھنے کلیے اس دھرتی تل کی سرم اور پرانی کہا گیا ہے لیکن ایسے سرم اور پرانی آج کیا کر رہا ہے ایک دوسرے کی جمین کو ہڑپ رہا ہے گاؤں پریوار والے ساتھ لڑ رہا ہے بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے بہن بہن میں لڑائی ہو رہی ہے مات پیتا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں لوگ کس کس کے ساتھ کیا کیا درب وہار کر رہے ہیں اے سب پرنام انت میں ملتے ہیں بچے بارہ مہینے پڑھتے ہیں تو انت میں ریجلٹ آتا ہے پریچھ دیتا ہے تو ایسے ہی ہم سب پڑھائی کر رہے جو کر کر رہے یہ ایک مانو پڑھائی ہے اب اس کا سب ریجلٹ کب آئے گا مرتی کے سمیں ہم کتنا جو پڑھائی کیے ہیں کتنے لگن سے بھکتی کی ہیں کتنے لگن سے سیوہ کی ہیں کتنے لگن سے ہم دیادھرم کے کام کی ہیں اس سب اس سمیں ریجلٹ آئے گا جو ابھی سے اپنے اس ریجلٹ سمیں کو نہیں دیکھتا ہے اوز سے پھیل ہوگا ہمیں شروع میں اند کو دیکھ نہ ہوتا ہے ابھی ہم دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے یہاں سادھاک آئے ہیں سادھو روپ میں ہیں کیوں کیوں کہ ابھی سے بڑھاپا کو دیکھ لئے ہیں ابھی سے اس اس تتی کو دیکھ لئے ہیں ابھی سے مرتیو کو دیکھ لئے ہیں کہ کیا پتہ مرتیو کب ہو جائے اب بڑھاپا آ جائے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہم کئی ستسنگ میں نہیں جا سکتے پوستک نہیں پڑھ سکیں دیکھ لئے ہیں تو اس کے ریزلٹ اچھا نہیں ہیں تو یہ ہی کام پورے مانو جاتی کو سکھاتے ہیں سند گروجن ستگرو کبیر شاہ کی ایک ساکھی بھی ہے بھکتی پیاری رام کی جیسی پیاری آگ سارا پٹن جرم ہوا بہوری آوے مان ہم کوئی بھی راست چلتے ہیں تو اتتا سمتل راست ملنا مشکل ہے کہیں پر تھوڑا اونچ آئی تو کہیں پر گھر آئی ملے گئے ایسے ہی ہم جب اس پتھ میں چل رہے ہیں بھکتی پتھ میں چاہ گرہ ست ہو یا برکت ہو جب جیوان چل رہا ہے ہم جیوان پتھ میں چل رہے ہیں تو کبھی سکھ آئے گا کبھی دکھ آئے گا کبھی انکول کبھی پرتکول یہ سکھ دکھ ایک دکھ اور چھائیا کی طرح لگے رہتے ہیں لیکن ہم سونجتے ہیں کہ بھکتی پتھ میں آگئے ہیں تو دکھ آبے نہ کرے روڑ میں کہیں گڑھ ملے ہی نہ روڑ میں چڑھ ملے ہی نہ یہ کیسے ہو گیا دیکھیں یہ روڑ بڑے بڑے ہائیوے روڑ کتنے وہاں مرمت کرتے رہتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں گڑھ بنا ہی رہتا لیکن اتنی بھی چلتی ہے اس روڑ پر اور سب لوگ اس گڑھے سے بچ کر چل دیتے ہیں کوئی ہیں جو لپ پروہی سے اس گڑھے میں گیر جاتا ہے ان ی تھا سب لوگ بڑے حساب سے روڑ کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ اتنی سپیٹ سے گاڑی چل رہی ہے ادھی لکش بھی تھوڑا بہت ادھار ادھار ہوا تو گڑھا گاڑی چلی جائے گاڑی کے بھی نقصان اپنا بھی نقصان پیچھے والے کو بھی نقصان سب ترک سے نقصان ہی نقصان اس لئے بڑا سجگ ہوتے ہیں گاڑی چلانے والے پہنچ سجگ جس پرکار کی سجگ گرو کبیر صاحب ادھار دیئے ہیں کہ پہلے جوانے میں پنی پانی لینے جاتی تھی دور درائی ندی میں تلاب میں یہ سب ہن پم موٹر اس سمیے کے جوانے میں کہا کون بھی گاؤں میں کہیں ایک آدم ملتا تھا ہمارے ہی جانتے میں گاؤں میں دو چار گوئے تھے پھر بعد میں بہت ہو گئے تو پورے اس محلے کے اس محلے پانی کے ملائے جائے کرتی تھی تو سمیہ بچانے کے لیے دو تین گھڑا ایک سانس لاتی تھی کیونکہ اور کام بھی جانا ہے اور پھر وہاں پھر جانا نہ پڑے تو اپنی سکھیوں کی سات بات بھی کرتی دونوں ہاتھ چھوڑ دیئے گھڑا نہیں پکڑی ہے اور سکھیوں کے سات بات بھی کر رہی ہے لیکن اس کے لکش گھڑا پر جرہ سے بھی ڈگمہ گوئے تو سٹ سے اس کے جہاں گھڑے پہنچ جاتے تھے میں دیکھا ہوں پورا اس کے لکش گھڑے پر ست گروہ کبھی صاحب نے کہا ہے ایسے ہی آج کے جو گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں اس کے بھی لکش روڈ پر ہوتے ہیں بھی بھر بھار پر ہوتے ہیں وہ بھی ایئر پھون لگا آئے ہوئے ہیں کہیں اور ادھر ادھر بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کا لکش بلکل روڈ پر کہیں گڑھا نہ ہو کہیں ادھر سے گاڑی نہ آج 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 کتنے لوگ گڑھا میں گرے پڑے ہوئے ہیں اور جو سج ہے وہ آرام سے اپنے پت پر چل رہے ہیں آج منجل عوش سے ملے گی تو صاحب کہتے ہیں بھکتی پیاری رام کی رام کی جو بھکتی ہے وہ اتنی پیاری ہونی چاہیے کتنی پیاری آگ کے ادھارن دیتے ہیں آگ آگ کبھی آو سعودھانی سے کئی بال بچے کھیر کود کھیر کود سے اور وہاں کتنے گھر توا کتنے گاڑیاں توا سب جل جلا کر رقصان کر جائے آگ پھر بھی اس کے آگ کی بینہ ہمارا کام نہیں چلے گا ہمارے پاس ہمارے گھر میں آگ نہیں ہے چل 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 جلا یہ آگ کتنا نقصان کر جائے پھر یہ کتنے پیاری ہے ہم اس کو پھر لاتے ہیں مان کر کے اور پھر اس سے بےوحال لے کر رکھے اپنا جیوان آپن کرتے ہیں ایسے ہی بھکتی ستگرو کبھی صاحب کہتے ہیں اسی پرکار سے بھکتی میں لگے رہنا چاہیے چاہیے جتنا کسٹ آ جائے کوئی اپمان کریں گے کوئی گالی دیں گے کوئی چیز چھیل لیں گے کہیں کوئی مار بھی دیں گے لیکن ہمیں اس بھکتی پت کو چھوڑنا نہیں ہے بھگوان بودھ کہ کسٹ پرچار کے لیے نکل نا چاہے بھگوان بودھ کے پاس گے اور کہیں کہ بھگوان ہم لوگ کچھ چھتر میں جا کر دھرم پرچار کر نا چاہتے ہیں بھگوان بودھ نے کہا تم جاؤ گے بات ٹھیک ہے لیکن وہاں جاؤ گے تو وہاں کے لوگ تمہاری بات کوئی سنیں گے نہیں تو کیا کروگے سسو نے کہا کہ کوئی بات نہیں نہیں سنیں گے تو نہیں سنیں گے لیکن گالی تو نہیں دیں گے نا اچھا مالو تمہیں گالی بھی دیں تو سسو نے کہ گالی بس دیں گے ماریں گے تو نہیں پھر بھگوان نے کہا اب مار دی تو تھپڑ لگائے تو تب اس نے سسو نے کہا کہ تھپڑ بس تمہارے جان سے جان تو نہیں لے لیں گے پھر بھگوان بودھ نے کہا تمہاری جان بھی لے لے تو سسو نے کہا ہم اپنے سو بھاگ سمجھیں کہ دھرام پرچار کے نام سے ہماری جان چلی گئی تب بھگوان بودھ نے کہا کہ تب تو تم لوگ جا سکتے ہو جب اتنا نشجہ ہے تب تو جا سکتے یہ ہے بھگتی اپنے دھرما کے پرتی گرو کے پرتی ستھی کے پرتی اہنسہ کے پرتی یہ ہے اس کو کہلاتے ہیں یہی کہلاتے ہیں بھگتی نہیں تو ہم ڈرتے رہتے ہیں وہاں جائیں گے تو کھانے کی ملے گا کی نہیں ملے گا ادھر بھگت ہے کی نہیں نہیں ہے ادھر پر چار ہے کی نہیں ہے ہم تو پر چار ہو ہیں وہاں جانا چاہ رہے ہیں ہم پر چار کرنے کہاں جا رہے ہیں ہم تو پر چار ہے وہاں جا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں رہنے لائک کئی سے ہے وہاں پوجھنے والے ہیں نہیں وہاں آدھر دینے والے ہیں نہیں تب ہم وہاں جاتے ہیں تو بھئی وہاں تو پہلے سے پوجھنے والے ہیں پہلے سے جاننے والے ہیں پہلے سے سمجھنے والے ہیں وہاں تو پر چار ہو ہی گیا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی کہ وہاں بھی جا کر کے کوئی بھول نہ جائیں اس کو جگاتے رہیں کوئی سو نہ جائیں اس کو اٹھاتے رہیں کوئی راستہ نہ بدل جائیں اس کو راستہ ملگاتے رہیں ہوتا ہے کہیں سند گرو بار بار اچھ چھترے میں اس گوہ میں اس گھر میں نہیں جاتے ہیں تو وہاں کے بچے لوگ دوسری دوسرے راستہ پکڑ لیتے ہیں لیکن برابر سند لوگ جاتے ہیں اور آستہ میں بنے رہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہاں بھی جانا جہاں پرچار ہو گیا ہے وہاں بھی جانا ٹھیک ہے لیکن ایسے بھی جگہ جانا چاہیے جہاں پرچار نہیں ہے اور یہ سہاس رکھنا چاہیے کہ میں دھرم پرچار کے نام سے دیکھئے ہمارے کتنے مہا پرچار سہید ہو گئے کیا وہ لوگ پہلے سے پرچار کی جگہ میں گئے تھے نہیں چاہیے سوامی بیوی اکانند ہو چاہیے سوامی دینند سور ستی ہو چاہیے گرو نانک دیو ہو چاہیے اور بدھ بھگوان ہو چاہیے ادھر سوامی سنکرہ چاہیے چاہیے ادھر اور ہمارے جتنے مہا پروس چیتر پھوٹو لگے ہوئے ہیں تو یہ سب پہلے سے پرچار ہو چکے تھے وہاں نہیں گئے تھے کہ اس کے دادا بابا اس کے گرو پردو دادا گرو پرچار کر چکے تھے وہاں جا کر کے یہ لوگ پرچار دھرم پرچار کیے بھکتی تو یہ ہے بھکتی پتھ میں چلنے سے کتنے لوگ کتنے کشت ہوئے بھگوان بدھ کو بدنام کیے گئے دیانان سو ستی کو جہر دیئے گئے پربو عیسی کو سلی پر چڑھا دیئے ایسے کتنے سب صحید ہوئے اس دھرم کے نام سے بھکتی کے نام سے لیکن ڈیگے نہیں ایسے ہی ہم سب کو رہنے کے لئے ستگرو کا ویر شاہے پرت گیا وان بنوان چاہتے ہیں اور بھکتی بھاو میں ایک پک مجبود بنانا چاہتے ہیں بھگوڑو نہیں ڈر پوک نہیں مجبود چاہے گرہست ہو چاہے بھرکت ہو گرہست ہو کے جیوان میں جب گرو دک چل لے لیتے ہیں کچھ دن کے بعد میں کچھ بھی پتی آجاتی ہیں کسی کے پتنی بیمار پڑی 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 کسی کے پتی کسی کے بچے کسی کوئی ماتا پیتا دادی دادا ہے وہ کچھ ختم ہو گئی گھر میں جانور ختم ہو گیا یا اور کوئی ہانی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بھکتی ساج نہیں رہی بھکتی پھور نہیں رہی بھکتی ہم لوگ کو پیدا نہیں بتا رہی تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں گرو بھکتی کو اب اس مار گئے کو چھوڑ دیے تو کیا ہو گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک تو نہیں ہوتا ہے اور اپنے سنسکار بگڑ جاتے ہیں اور دنیا بھر کے دیو دیوتا بیگا وجھا پندہ پجاری اس کو لائے کر پجو آتے ہیں اور خرچ وڑھا لیتے ہیں تو صدگر کبھی شاہ کہتے لگنا چاہیے لگے رہنا چاہیے کہ جس پرکار کے آگ چاہیے جتنا نقصان کرتی ہے پھر بھی ہم اس کو اپنا آتے ہیں رکھتے ہیں بیوہار میں لیتے ہیں اور اپنا جیون آپن بھی کرتے ہیں اس پرکار کے یہ رام کی بھکتی گرو کی بھکتی ہے اپنے آتما کی بھکتی ہے کہنا چاہیے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تب ہم اس منجل تک پہنچ جائیں گے دیکھئے جو ہمالے میں جاتے ہیں کتنے کرتے کرتی مان ہوئے ہیں میڈل ملے ہوئے ہیں اس سے نہیں مل جاتا ہے کتنے بار اس پھسلتے ہیں گرتے ہیں کتنے بار ہاتھ پیٹ ٹورتے ہیں کتنے کیا ہوتا ہے کتنے بار گاڑی ٹورتے ہیں کتنے بار کیا ہوتا ہے تب کہیں جا کر کہ اس لکش کو پرابط کرتے ہیں وہاں پہنچ پاتے ہیں اپنی منجل تک اپنے لکش تک ایسے ہم سب کو بھی لگے رہنا چاہیے کہنے والے ملیں گے گرانے والے ملیں گے اوہ ساہین کرنے والے ملیں گے کوئی کہیں کہ وہ تو ایسے ہیں کوئی کہیں کہیں تو بولتا بس ہے کچھ کرتا نہیں ہے کوئی کہیں وہ تو کپڑا بس پہنا ہے کوئی اور کچھ کہیں گے تو ادھر ادھر دیکھنا نہیں بس ہمیں اپنا کام کرنا ہے اچھا کہ لانے کی اچھا کبھی نہ من میں رکھنا پر اماراد سدگرو عبیلاز صاحب جی کہتے ہیں اچھا کہ لانے کی اچھا کبھی نہ من میں رکھنا کی اچھا رہنا من وانی اور کرم کی دنیا میں جتنے مہا پروس سب سب کو سب اچھا کہیں سب کی نندہ ہوئی ہے اور اسی میں کتنے لوگ ہیں پوزہ کی پت پر چل رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں آج بھی اس کی نندہ کر رہے ہیں تو ہمیں اچھے پت بھاو دیا دھرم یہ بھکتی مارگ اب اس بھکتی مارگ میں لگ کر چل کر ہم اپنے منجل کو پرابت کر سکیں گے تو میں سری جائندر صاحب جی بڑا ہی سندر بھکتی پر بول رہے تھے اسی پر میں بھی کچھ دیر کچھ چرچہ کی یہ پر اپنی دیوانی کو ویرام دیتا ہوں بولیے سدگرود دیو کی جائے دیوانی دیوانی